الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مسند احمد بیس آزار پانسو چینوے اور تائیس آزار دو سو بارہ اور مستدرک حاکم بے تالی سو نو و اسنادوہ صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں کب سے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کب سے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا میں اس وقت سے اللہ کے ہاں نبی ہوں جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے اور مستدرک حاکم میں اکتالی سو چورتر اور مسند احمد سترہ ہزار چیس سو اٹھالیس ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے متعلق بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوة ابی ابراہیم و بشرا عیسی علیہ السلام وراءت امی حین حملت بی انہو خرج منہ نور اضاعت له بسرا من ارض الشام میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور اسی طرح یہی دعا ابراہیم علیہ السلام اور بشارت عیسی علیہ السلام کے مستام سہیو الجامع علیہ السلام چودہ سو تریس سر اور الصحیح علیہ السلام رحمہ اللہ پندر سو چیارس اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسی علیہ السلام کی بشارت کے مستام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آق صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میری آمد کی بشارت عیسی علیہ السلام نے دی ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آق صلی اللہ علیہ السلام نے متعدد دعا فرمائی ان میں سے ایک دعا یہ تھی سورة البقرہ آیت نمر ایک سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الكتاب والحکمتا ویزکیهم انکا انتا العزیز الحکیم اے ہمارے رب ان میں سے انہی میں سے رسول بیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے بے شک تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمائی اور عیسی علیہ السلام کی بشارت کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے یہ سورة الصف آیت نمبر جی وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَغْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسی علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیخ کرنے والا ہوں اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد علیہ السلام ہے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے بشارت عیسیٰ ووعظ الکلیم دعاء ابراہیم عند الحطیم جميع النبیین والمرسلین بهی بشر منذ عصر قدیم محمد صلی اللہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کریم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ابراہیم علیہ السلام کی حطیم قعبہ کے پاس دعاء اور قدیم زمانے سے تمام انبیاء ورسل آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بشارت دیتے رہے رب العالمین سے دعا ہی کہ صحیح معنی دن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے هذا من عیند واللہ اعلیٰ علیہ السلام عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے یعنی دیتے رہے موسیقی